دیوارے مہربانی کا جب ذکر ہوا تو دیوارے دکان مہربانی دکان جو جس کا ذکر اب ہی ہمارے ریپورٹر نے کیا اگر اس نہ کی اور دکانیں پورے پاکستان میں کھلے تو بہت سارے لوگ جنہیں سردی میں ایسا ان کے پاس ذریعہ نہیں ہوتا کہ وہ کپڑے خرید سکیں تو ان کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی اسی پر بات کرنے کے لیے سماچی کارکن محمد امران نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام علیکم امران گوڈ مارننگ سب سے پہلے تو میں یہ جانا جانا چاہوں گی کہ یہ جو سفر آپ نے آغاز کیا یعنی ایک ایسی مہربانی والی دکان جہاں پر جو آ رہا ہے وہ وہاں پر مفتم چیز خرید رہا ہے اس کو پینی کرنا پڑا اس سفر کا آغاز کیسے کیا آپ نے سلام سب سے پہلے تو میں سماٹین کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس پروگرام میں انوائٹ کیا سفر کا آغاز تقریباً تین چار سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا کیونکہ آس پاس ایسے بہت زیارے غریب ضرورتمند افراد ہمارے پاس موجود تھے جس کے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں تھے اس کے پاس شروع نہیں تھے تو الحمدللہ ہم نے ایک سٹارٹ گیا دو تین ایسے چپل کچھ یوس کپڑے ہم نے شاپ میں رکھے اور ہمارا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کے لئے ہم آسانیہ پیدا کریں اس طرح سوشل میڈیا پر بھی ہم نے اس کے لئے کمپینٹ چلائی اور رفتا رفتا یہ خدمت کا جو سلسلہ وہ آگے بڑھتا گیا اور اس نے ایک دکان کی شکل اختیار کی اور الحمدللہ آپ تک کافی سینکڑو لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں اچھا میں عمران یہی آپ سے پوچھا چاری تھی کہ آپ نے کہا کہ سینکڑو لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں کچھ ایک رفلی آئیڈیا کہ اچھا اتنے لوگوں کی آپ مدد کر چکے ہیں اور ابھی ذہن میں کیا ہے صرف اس دکان تک اس مدد کو محدود رکھنا ہے یہ آگے کا بھی کوئی پلان ہے نہیں اس طرح ہے کہ پہلا میرے ایک چھوٹا بھائی تھا یہ تقریبا سات آٹھ سال پہلے وہ کڈنی کا پیشنٹ تھا تو ہمارے خود بھی ایسے حالات نہیں دیکھتے کہ اس کے ہم بہتر سے بہتر علاج کر سکتے ہیں تو ہم ہر جگہ ہر جہاں پر ممکن ہو سکا اپنے بھائی کے علاج کے لئے ہم خوار ہوتے رہے اس کی تکلیف ہم نے دیکھی پیرو دوزار سولے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کی وفات کے بعد کیونکہ ہم نے بھائی کے ساتھ میں بیزی ہوتا تھا ڈائلیسز اور اس سے مختلف اسپتالوں میں مہینے ایڈمیٹ ہونا پڑتا تھا وہ تکلیف وہ سارا سب کچھ ہم نے سہا ہے اس لئے وفات کے بعد بھی مجھے آرام سے بیڈنا مجھے بیشین کر دیتا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کروں جس طرح میں نے یہ تکلیف اٹھائی جس طرح دکھ درد ہم نے دیکھا ہے وہ کسی اور ضرورت مند کسی اور کو کے لئے ہم آسانی پیدا کریں کسی کے لئے ہم کچھ کریں تو اللہ پاک نے یہ خدمت کا یہ سلسلہ دیا اور الحمدللہ رفتہ رفتہ یہ اس میں صرف شوز نہیں ہے شوز کے ساتھ گرم سویٹر راشن بھی ڈیسیبل پرسن کے لئے ویلچیر بھی اچھا راشن بھی ہے امران جیسے میں مناظر بھی دیکھ رہی ہوں کہ بچے ہیں اور بڑے ہیں بزرگ لوگ بھی ہیں یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے یا لوگ آکے اپنی چیزیں آپ کو دے دیتے ہیں کہ جب لوگ آپ سے لینا ہے تو پلیز انہیں یہ دے دیجئے گا کوئی مالی مدد کرتا ہے جن لوگ کے پاس گرم میں ایسے اشیاں موجود ہوتے ہیں جو قابل استعمال ہوتے ہیں وہ خود بھی لے کر آتے ہیں اور یہاں پر رکھتے ہیں تاکہ جو بھی ضرورت مند افراد ہو یہ لے کر جائے جو یہاں پشاور سے دور ہوتے ہیں یہ چیزیں لے لو تو ہر انسان کی امنی طرف سے ایک خواہش ہوتی ہے کوئی کہتا ہے کہ کسی معذور کے لیے ویلچیئر لے لو کوئی راشن کے لیے پیسے ویجتا ہے اور کوئی گرم البوسات کے لیے تو ہر ڈونر کے جو ہمیں ڈونیشن دیتا ہے اس کی خواہش کے مطابق ہم وہ چیزیں آ کر یہاں مستحق لوگ کو فراہم کرتے ہیں اچھا اور امران مجھے یہ بتائیں زیادہ تر جب لوگ آتے تو کس چیز کے ڈیمانڈ کرتے ہیں جوتے کی کپڑے کی دونوں چیزیں انسان کی ضرورت ہیں لیکن پھر بھی کہ ہمیں زیادہ زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں جوتوں کے بارے میں بات کرتا ہے کپڑوں کے بارے میں زیادہ تر کپڑوں سویٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ساتھ میں راشن کے بارے میں کیونکہ ہمارے پاس جو ریجسٹر ہے تقریباً ساڑھی چو سو ایسے فیملی ہیں جس میں زیادہ تر عموماً یا یتیم بچے ہیں یا ڈیسیبل پرسن یا ایسے افراد شامع ہیں جو بلکل بے آثرا ہوتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کیا کبھی کوئی عوامی نمائدہ یہاں پر آیا یا اس نے آکے یہ بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہیں یہ جو لوگ ہیں مستحق افراد ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تشاور پی ٹی آئی کا تو گھر سمجھا جاتا ہے اس طرح سے کچھ کبھی ہوا؟ نہیں ابھی تک تو کسی کو توفیق نہیں ہوئی اگر یہ ریپورٹ دیکھ لیں اور شاید اس کے بعد وہ اپنی طرف سے آئی اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں تو عمران آپ کا اپنا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ جی میں تقریباً دس سال تک انگنجی ہسپیٹل میں سینئر میل نرس پوسٹ پر جاب کرتا تھا لیکن خدمت کا یہ سلسلہ اتنا آگے بڑا کہ وہاں پر جاب کو برقرار رکھنا میرے لئے مشکل تھا تو میں نے وہاں پر جاب چھوڑ دی اور ابھی میں محلے میں ایک میڈیسل سٹور چلا رہا ہوں جہاں پر دوپہر تین بجے سے شام دس بجے تک وہاں پر ہوتا ہوں اور صبح سے ایمنی ٹائم تک یہ خدمت خلق کے لئے خود کو وقف کر دیا ہے تو عمران ابھی آپ کا مزید کیا پلان ہے؟ اس دکان کے علاوہ بھی کوئی اور دکان آپ کھولنا چاہیں گے؟ جی بالکل کیونکہ ضرورمند صرف پشاور میں نہیں ہوتے ہمارے پاس پشاور چرسدہ مردان اور تحصیل شب قدر سے بھی دور درست علاقوں سے اس سے مستحق ضرورتمند افراد آتے ہیں تو انشاءاللہ لینہ چاہا اور مہیر حضرات نے اس میں ہمارے ساتھ دیا تو ہم دیگر شہروں میں دیر تحصیلوں میں بھی اس طرح کا ایک دکان کھولیں گے جہاں پر ضرورت کے تمام آشیاں ضرورتمند افراد کے لئے موجود ہوں گی مجھے رہے کھولیں گے